موسیقی ناظرین بیلکم بیک آج امریکہ کی ریاست الاسکا میں شدید زلزلہ آیا ریکٹر سکیل پہ سات اشاریہ ایک بتاید آتا ہے ابھی تک نقصانات کی اطلاعات جو ہیں وہ مکمل طور پہ آنی ہے لیکن ناظرین اکتوبر دو ہزار پندرہ میں پاکستان میں جو شدید زلزلہ آیا تھا ہندو کش سے جس میں دو سو سے زیادہ لوگ جہاں بھک ہوئے تھے اس کے بعد سے امریکن جو ڈپارٹمنٹ ہے یونائٹس سٹیٹس جیولوجیکل سروے اور پاکستانی جو ڈپارٹمنٹ زلزلے کی خبر دیتا ہے پاکستانی میٹ ان کا اندازہ ہے کہ تین سو سے زیادہ آفٹر شاک یا زلزلے آ چکے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ہندو کش سے زلزلے کیوں پیدا ہو رہے ہیں کس قسم کے خطرات ہیں پنجاب کے لیے اسلام آباد کے لیے خیوہ پکتوں کا احزاد کشمیر اور گلکت بلتستان کے لیے اور حکومت پاکستان کا ادارہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ہے وہ کتنا تیار ہے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں انڈی ایم اے کے چیئرمن جناب جنرل اسکر نواسا سر ویلی وارم انکم سر صاحب کی ابھی بھی زلزلہ آیا ہے لازکا میں اور یہ اتنے زلزلے آ رہے ہیں ہندو کش سے جو کہتے ہیں کہ تین سو سے زیادہ آفٹر شاک آ چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سر دیکھیں یہ بہت ایکٹیف زون ہے جو سیزمک زون ہے اور تقریبا پاکستان کے اندر جو زلزلے آتے ہیں اسی فیصد سے زیادہ زلزلوں کا جو مارکز ہے وہ ہندو کش میں ہوتا ہے اور یہ جو یورو ایشین اور انڈین پلیٹس کا جو ایک آپس میں ایک مستقل ٹکراؤ ہو رہا ہے اور جو انرجی کا ایک ریلیز ہوتا ہے اس کا یہ ایک پرسر اتنی جو ایکٹیفٹی ہے کہ تین سو سے زیادہ کوئی کہتا ہے سات سو سے زیادہ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی کیا ہمیشہ سے ایسے تھا نہیں یہ دیکھیں جب بھی کوئی ایک ہائر میگنیچیوٹ کا ایک زلزلہ آتا ہے جس طرح سے آپ کا جو زلزلہ آیا تھا اکٹوبر میں کشمیر کے اندر جو زلزلہ دو ہزار پانچ میں جی اس میں تین ہزار سے زائد آفٹر شاکس آئے تھے اور یہاں پر بھی اس کے بعد جو ایکٹیفٹی آپ کی ہوتی ہے وہ ایکٹیفٹی سیزمک ایکٹیفٹی بڑھ جاتی ہے ایک توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے زمین کے اندر جس کی وجہ سے سیٹلمنٹ کانٹینسلی ہو رہی ہوتی ہے فالٹ لائنز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں دیسمبر کے آخری ہفتے میں تو اس ورہ اسلام آباد راکڈ میسیفلی یعنی گرانڈ فور پر فرس فلور میں بھی ایسا لگتا تھا کہ بیلڈنگز گھن جائیں گے اس کی گہرائی کم تھی وہ آفٹر شاک تھا یا وہ فریش زلزلہ تھا دیکھیں آفٹر شاکس جو ہوتے ہیں اور جو فریش زلزلے ہوتے ہیں اس کو سمجھنا بڑا زوری ہے کیونکہ میں تو ایکچولی سیزمولوجسٹ نہیں ہوں لیکن اس کے بعد ہم کانٹینسلی چونکہ اس کو سٹیڈی کر رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ تقریبا دو سو سے دھائی سو کلومیٹر ریڈیوز کا جتنا جو علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اس کو وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں آفٹر شاک میں اور جو دھائی سو سے لے کے تقریبا پانچ سو کلومیٹر کا جو ایریا ہوتا ہے اس کے اندر اگر زلزلے آئیں وہ فریش زلزلے بھی ہو سکتے ہیں یا ان کو وہ ڈائنیمک بیسیکلی زون کہتے ہیں اور اس میں بھی اس کسی بڑے زلزلے کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے بھی زلزلوں کی آنے کی تو صرف یہ جو آفٹر شاک ہیں یہ خیبر پختونخواہ کے لیے آزاد کشمیر کے لیے گلگت پلتستان اسلام آباد اور پنجاب کے شہروں کے لیے کتنے خطرمار ابھی تک یہ جتنے آفٹر شاکس آئے ہیں اور ایک زلزلہ ہوتا ہے اس کی مگنیچوڈ ہوتا ہے جس سے ہم کہیں کہ پانچ مگنیچوڈ کا زلزل ہے چھے مگنیچوڈ کا زلزل ہے لیکن اس کے ساتھ جتنی انرجی ریلیز ہوتی ہے اور انرجی کی جو سپیڈ ہوتی ہے جس طریقے سے وہ سرفیس کے اوپر وہ ٹریبل کرے یا گرانڈ کے اندر سے وہ ٹریبل کرے اور ہٹ کرے اس حساب سے وہ خطرناک ہوتا ہے ابھی تک یہ جتنے زلزلے آئے ہیں اور ان کا جو انرجی کا ریلیز کا جو لیول ہے وہ اس وقت تک اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا سکے اور یہ کانسٹنٹلی ایک انرجی تو ریلیز ہو ری ہے ان زلزلوں سے اور جو سیزمولوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر متواتر چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے رہیں تو انرجی کا اخراج جاری رہتا ہے سر جنرل صاحب دو تین سال پہلے ایک امریکن فلم آئی تھی اپو کیلپس ٹو تھاؤزن ٹویل جس میں وہ بتاتے ہیں کہ پورے ایک سال تک چھوٹے 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 زلزلے آتے رہتے ہیں پھر ایک بڑا میسید زلزلہ آتا ہے جس کے نتیجے میں سمندروں کے بیٹ سے سنامی ہوتی ہے پوری دنیا ڈھون جاتی ہے لوگوں نے وہ فلم بہت دیکھی ہوئی ہے ان کے ذنب میں بڑا خطرہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز تو بلڈ اپ نہیں ہو رہی کل کوئی سمندر پر چڑھ دھوڑے کراچی کی اوپر یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے کیونکہ اس کو جو سیزمولوجسٹ ہیں اس کو ان کی ٹرم میں فور شاک کا جاتا ہے فور شاک فور شاک اور فور شاک کی جو انٹرپیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ یہ زمین کی کوئی بھی ایک پوائنٹ ہے اگر اس کے اندر سٹریس ڈولپ ہو رہا ہے تو جس طرح سے آپ یہ دیکھ لیں گے چھت کے اوپر ایک شتیر لگا ہوا ہے اس کے اوپر بوجھ ہے اور وہ آہستہ 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 ٹوٹ رہا ہے تو پہلے وہ کچھ آوازیں کرنا شروع کرتا ہے اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو درادے نظر آنا شروع ہوتی ہیں اور ایک دم وہ وہاں پہ بریک کر دیتا ہے اسی طریقے سے جو فور شاک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کو لوکلائزد ہونا چاہیے ایک پرٹیکلر پوائنٹ کے اوپر ہونا چاہیے اور اس پوائنٹ کے اوپر وہ ایکٹیوٹی جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہے اور یہ فور شاک جو ہیں یہ کسی ایک جگہ پہ یہ فور شاک نہیں ہیں یہ فور شاک نہیں ہیں کیونکہ ہمیں پاکستان میں بھی ایکسپرٹیز موجود ہے اور ہمارے پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کے اندر اٹومک انرجی کمیشن بھی اس کو مانیٹر کرتا ہے جی بلکل وہ بھی مانیٹر کرتے ہیں ان کا ایک مایکرو سیزمک سٹیڈی کرتے ہیں اس لیے کہ یہ پاکستان میں دیکھیں کچھ مختلف ادارے ہیں جو کہ ان تمام ایکٹیوٹیز کو کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے تمام سینٹسرز لگے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اس کی ریپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کانسٹنٹلی کیونکہ جو پاکستان اٹومک انرجی کمیشن ہے ان کا ایک منڈیٹ ہے کہ وہ ابھی اس کو سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں پرو ایکٹیولی اسیسمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو اگر کسی اٹومک یا کسی نیوکلئر یا اس کانٹیکسٹ میں بھی اگر کہیں پر ریجن کے اندر کوئی ایکٹیوٹی ہو ایکچولی وہ اس کو بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اسیسمنٹ کرنا بھی ایک ان کی جو ہے بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ رسپانسیبیلٹی ہے اچھا یہ تو آپ نے کلئر کر دیا کہ یہ فور شاک نہیں ہے یہ کسی ایک نکتے پر مرکوز نہیں ہے کسی ایک جگہ سے بہر بڑے پیمانے پر زمین نہیں پھٹ سکتی ہے لیکن ڈی ایم اے کتنا تیار ہے دو ہزار پانچ کے بعد یہ ادارہ قائم ہوا تھا لوگوں کو بڑے شکوک ہیں اس کی ایفیشنسی کے بارے میں کہتے ہیں آپ نے کوئی ٹاسک فورس نہیں کریٹ کی ہے آپ پہنچ نہیں پاتے ہیں آپ کے پاس کئی دفعہ لینڈ سلائٹ کی انفرمیشن ہوتی ہے آپ لوگ کچھ کر نہیں پاتے ہیں کیوں یہ تاثر ہے کہ ڈی ایم اے فعل نہیں ہے یہ تاثر اس لیے غلط ہے کہ جو ریسپونس کے ہمارے ٹیئرز ہیں وہ مختلف ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہے وہ ایک ڈیوالڈ سبجیکٹ ہے ڈیوالڈ سے مطلب ہے کہ صوبائی سبجیکٹ ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ دنوں سے جو الیٹس آ رہی ہیں اور برفانی طفان آیا ہوا ہے وہاں پر امریکہ میں تو ایکچولی وہاں پر جو ان کی منیجمنٹ ہو رہی ہے وہ منسپلیٹی لیبل سے نہیں ایک ڈیسٹرک لیبل سے ایک ریسپونس شروع ہوتا ہے اور ڈیسٹرک لیبل کے ریسپونس کے بعد اس کے اوپر پیچھے پروینشل ایک کپیسٹی ہے جو کہ آتی ہے اور جب وہ پروینشل کپیسٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو پھر نیشنل لیبل کا ریسپونس آتا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تو پھر بھی آپ کی ذمہ داری ہوں گے پنجاب اور سندھ الگ ہیں اس پہ پی ڈی پی ہوں گے جو ان کے آزاد کشمیر کا اپنا جو ہے ڈیسٹر منیجمنٹ آتھارٹی ہے گلگت بلتستان کے اور ماشاءاللہ کافی فعال ہیں وہ یہ مختلف قسم کے ڈیپارٹمنٹس کی ایک مختلف قسم کی ریسپونسیبلیٹیز ہیں کسی قسم کے ڈیسٹر میں فلڈ میں بھی لے لیں آرت کو ایک میں بھی لے لیں اب ان تمام ڈیپارٹمنٹس کو بسیکلی متحرک کرنا اور ان کو ایک ریسپونس کے حد تک لے کے آنا ڈیسٹر سے پہلے بھی اور ڈیسٹر کے درمیان درستہ کہ دیکھیں جیپین میں بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں لیکن وہاں وہ تو ٹھیک ہے سونامی آگئی تو ان کا بہت نقصان ہو گیا لیکن وہاں ہیومن لائف کا نقصان نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاں جب زلزلہ آتا ہے بکتوبر دوہزار پندرہ کا زلزلہ ایک آیا تو دو سو سے زیادہ لوگ کی ڈیتھ ہو گئی دوہزار پانچ کا بہت سے زلزلہ آیا تو لاکھ لوگوں کی جو ہیر ڈیتھ ہو گئی اس پہ آپ کا کیا پلان ہے کہ ہیومن لائف کو یہ پروپرٹی کے لائف کو ہیومن لائف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی اگر بکوز ان کو پتا ہے کہ وہ ایسے ڈینجر زون کے اندر ہیں تو اس کے سابسے انہیں اپنے آپ کو ایک اپ کیا ہے آپ کی انڈیویجول سے رسپونسیبیلٹی یہ شروع ہوتی ہے گورنمنٹری لیول تک جاتی ہے اگر آپ نے اپنا گھر بنانا ہے تو مضبوط بنانا ہے یہ سب سے پہلے آپ کی اپنی ذاتی زمین ہے آپ ایڈوائزری دے رہے ہیں وفاقی حکومت کو پروینشل گارمنٹس کو آزاد کشمیر کو یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے ہر قسم کی ایڈوائزریز ہیں نہ صرف یہ بلکہ اس زلزلے کے بعد نیشنل لیول کے اوپر ہمارا ایک 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 ایکسپرٹ گروپ ہے جس میں جیولوجیکل سروی آف پاکستان نیش پاک پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اٹومک نیشی کمیشن کا جو سیزمک سٹیڈی گروپ ہے اور قید اعظم یونیورسٹی کا ان کا ارتھکوک سٹیڈی گروپ ہے بلڈنگ کورٹ پہ آپ نے کیا ایڈوائز کیا ہے دیکھیں بلڈنگ کورٹ کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امنسٹری آف ہاؤزنگ کی اور پاکستان انجنرنگ کونسل نے بلڈنگ کورٹ بنائے ہوئے ہیں بلڈنگ کورٹ کے اوپر اہم پیش رفت یہ ہے کہ انڈی اے میں نے یہ کہا تھا کہ کسی کورٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لاؤ ہونا چاہیے اور اس وقت سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس یہ ایشیو موجود ہے یہ لاؤ بن رہا ہے سر ابھی تک بن رہا ہے دوزار پانچ کو تو سر آج گیرہ برس گزر گئے دوزار پانچ سے لے کے دوزار پندرہ تک بہت لمبا سفر تھا لیکن چیزیں اسی طریقے سے آگے موف فورڈ کرتی ہیں کیونکہ انڈی اے میں نے تو انڈی اے میں وہ از فلیک بیئرر کہ آپ یہ لاؤ بنائیں اس میں بہت تیزی آگئی امپلیمنٹ کون کرے گا اس کو امپلیمنٹ اس کو بسیکلی جو اس کے ریگولیٹری آثارٹیز ہیں جو کہ بلڈنگ آثارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو امپلیمنٹ کریں دیکھنا سی ڈی اے تو کروالے گا اسلامباد میں کیونکہ فعال ہزا رہا ہے پنجاب میں کیا ہوگا سر وہاں پہ کیا ہوگا مینسپل کارپریشنز ہیں ان کی وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں اتنی ساری آپ کی جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہ اس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں ان کے اس کو امپلیمنٹ کروائیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن کانون بن جائے اور ایفیکٹیو نوہ میرا لاس قویسن آپ سے تو ان ڈی اے میں زور دیتا رہے پنجاب حکومت کو ایڈوائز کرے آزاد کشمیر کو گلگل پلکتستان کو کہ بھائی دیکھیں اس کانون کی حساب سے بلڈنگ کورٹ کو امپروف کریں اس کی انفورسمنٹ ہونی چاہیے دیکھیں یہ سارا کام ہوتا ہے کہ جو اس کی انفورسمنٹ ہے وہ مطلقہ میک میں کریں گے ڈی اے میں کی یہ ایڈوائز تھی جس کے اوپر الحمدلللہ یہ کام ہو رہا ہے نہ صرف یہ اور ہے بلکہ ہم بلڈنگ کورٹ کی ریویجن کے کام کر رہے ہیں اور اس کو اوپر بھی ہم نے انگیج کیا ہوئے پاکستانی جنرلی کانسل کو اور نیسپاک کو کہ ہم یہ جو ہمارے اگزسٹنگ بلڈنگ کورٹ ہیں ہر پانچ سال کے بعد ریوائز ہونے چاہیے کہ ہم اس کو بھی ریوائز کریں ہمارے بلڈنگ کورٹ جو ہیں وہ رورل ایڈیاز کے لیے ابھی تک کارگر نہیں ہیں اس کو یعنی ورنیکولر کسٹرکشن جو ہوتی ہے اس کو بھی اس کے اندر لے کے آئیں اور اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ امپلیمنٹیشن میں اداروں کا رول آ جاتا ہے اور وہ اداروں کا رول آئے گا مینسپل کارپریشنز کا لوکل گورنٹس آ گئی ہیں اس کے اندر آئے گا جو جو اس کو انفورس کریں جلسہ بہت شکریہ انڈیا میں کے چیئمن جناب جنرل اسکر نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے آج ہی زلزلہ بھی آیا ہے الاسکا کیندہ امریکہ میں بہت طوفان کا زلزلہ تھا سات اشاریہ ایک ایریکٹرٹ پہ تو اسی حوالے سے ہم نے یہ ڈسکیشن بھی کی اور بات وہاں ہے کہ بلڈنگ کورٹ کو امپروو ہونا ہے نیا قانون بن رہا ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے موسیقی